اور کچھا چٹھا میں اس وقت کی یہ بڑی خبر روس نے اپنی پرمانوں مسائلوں کی ٹیسٹنگ کو لے کر اب کس طرح سے یہ پروسس شروع کر دیا ہے روس کی سٹریٹیجک مسائل فورسس نے ایسی مسائل کا ویڈیو جاری کیا جو دس ہزار کلومیٹر دور تک مار کرنے کی طاقت رکھتی ہے یاریس ٹو فور یاس مسائل ہے جو پرمانوں حملے کے لیے پوری طرح سے تیار کی گئی ہے صاف طور پر روس نے یہ سندیش دیا ہے کہ اگر پرمانوں ید ہوا تو اس کی مسائل پوری طرح سے تیار ہے مستعد ہے پھر چاہے امریکہ ہو یا پھر نیٹو کا کوئی دیش ہی کیوں نہ ہو روس کی طرف سے یہ تیار یہاں پر ہے امریکہ کے لیے گھبرانے کی جو بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ راشت پتی جو بائیڈن کی سرکشہ اور کڑی کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے امریکہ میں بائیڈن کی سرکشہ میں بڑی سندھ کی ریپورٹ سامنے آئی اور یہ سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ بھی ہوا ایک کار جو بائیڈن کے کافلے کے بہت کری پہنچ گئی اور جب اس کی ٹککر ہوئی تو بائیڈن وہاں سے محض محض چالیس میٹر ہی دور تھے جو بائیڈن اپنی الیکشن ٹیم سے میٹنگ کرنے کے بعد باہر نکلے ہی تھے کہ ٹھیک دس سیکنڈ کے بعد ایک بڑی آواز آتی ہے اور جو بائیڈن چوک جاتے ہیں ان کا پورا سرکشہ حملہ الارٹ ہو جاتا ہے کیا یہ حملہ ہے ہوا کیا ہے بائیڈن پر اچانک کیا خطرہ منڈرانے لگا سیکرٹ ایجنٹ بائیڈن کو فوراں ان کی کار میں بیٹھا دیتے ہیں اور پھر دیکھی پیچھے کیا ہوتا ہے یہ جگہ ہے دیلاویر اور یہاں بائیڈن ایک الیکشن میٹنگ میں آئے تھی ہلکی ہلکی باریش ہو رہی تھی تب ہی بائیڈن باہر نکلتے ہیں جہاں بائیڈن کی کار کھاڑی ہوتی ہے وہی سے صرف چالیس میٹر کی دوری پر کھاڑی ایک ایسیووی سے ایک سیڈان کار آکر ٹکراتی ہے سیکرٹ ایجنٹ کار کو گھیر لیتے ہیں سب اپنے ہتھیاروں کو نکال لیتے ہیں اور انگلی ٹرگر پر پہنچ جاتی ہے اس سیڈان کار میں بیٹھا شخص کون ہے کیا یہ حملہ بار ہے سرکشہ کرمیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس پر ہتھیار تان دی ڈرکے مارے اس نے فوراں ہاتھ اوپر اٹھا لیا سوال ہے کہ امریکہ کے راشتپتی کے سرکشہ گھیرے میں یہ کیسے گھس آیا اور آ کر اپنی کار بائیڈن کے کافلے کی کار سے جا ٹکرائی اور اس دوران ایسی آواز آئی کہ بائیڈن بھی چونک گئے پورا سرکشہ گھیرہ الرٹ ہو گیا سرکشہ کرمیوں نے راشتپتی بائیڈن کو فوراں کار میں بیٹھایا اور انہیں اس جگہ سے دوڑ لے جایا گیا جس ویقتی کی کار بائیڈن کے کافلے سے ٹکرائی اسے فوراں ہراست میں لے لیا گیا بائیڈن سرکشت ہے لیکن امریکہ کے لیے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یکرین کا یدھ ہے پتن کی سینہ نے نیٹو کو ایسے چیلنج کیا ہے کہ امریکہ سمیت سبھی پشمی دیش چاروں کھانے چت ہو چکے ہیں اس کی وجہ گازہ پر پمباری پشم ایشیا جل رہا ہے 20 ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے یدھ کا دائرہ یمن تک پہنچ گیا ہے اس کی وجہ چین اور تائیوان کو لے کر تنا تنی اتر کوریا میں کن جونگ انج سے پڑھتا خطرہ ہے جاپاں دکشن کوریا اور امریکہ سب ان خطروں سے واقف ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں چل رہی ان تمام یدھ اور جنگ کے خطروں کے بیچ امریکہ اور بائیڈن بہت زیادہ الارٹ بائیڈن کی سیکیورٹی کئی گناہ بڑھا دکھائی ہے بائیڈن کے سرکشہ گھیرے میں اور زیادہ کمانڈو تینات ہو گئے ہیں بائیڈن کی تمام مومنٹ کو لے کر اب علاقوں کو اور سینٹائز کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کے راشت پتی کو ہمیشہ سب سے زیادہ خطرہ رہا ہے پھر بھی بائیڈن کے سرکشہ میں سیند ماری جا سکتی ہے یہ دیکھ کا دنیا حیران ہے ایک کار کیسے بائیڈن کے سرکشہ گھیرے میں گھس گئے اور جا کر ایک گاڑی سے جا ٹک رہی یہ واقعی ایک بڑی لاپروائی کہی جائے گی حالانکہ جس کار میں بائیڈن سوار ہوتے ہیں اس کے مقابلے کی دنیا میں کوئی دوسری گاڑی نہیں ہے یہ بات بھی سوپ رتیشت پکی ہے کیونکہ یہ بلوان ہے یہ شکٹی مان یہ باہو بلی ہے یہ بلشالی ہے یہ طاقتور ہے یہ زوراور ہے اس کار کی خوبیاں ایسی کی اس کے آگے مضبوطی اور طاقت کے سارے پریائے واچی شفت کم پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہے دنیا کی سب سے شکتی چالی شخصیت کی سب سے بلشالی کار نام ہے بیسٹ بائیڈن جب زمین پر ہوتے ہیں تو سب سے بڑے سرکشہ گھیرے میں ہوتے ہیں پھر چاہے وہ خود ہوں یا پھر ان کی کاروں کا کافلہ اس کافلے میں ان کی بیسٹ کار دنیا کی سب سے سرکشہ کار مانی جاتی ہے بیسٹ امریکہ کے راشترپتی کی کار ہے اس کی طاقت کیا ہے اور یہ کس طرح بائیڈن کی حفاظت کرتی ہے اسے جاننے سے پہلے اس کار کے بارے میں کچھ خاص باتیں جان لیجئے بیسٹ ایک اٹھارہ فٹ لمبی کار ہے جبکہ ایک عام کار دس سے بارہ فٹ لمبی ہوتی ہے بیسٹ کا وزن امریکہ کے راشترپتی کے لیے ایسی بارہ کاریں بنائی گئی اور ایسی ہر ایک کار کی قیمت ہے پندرہ لاکھ ڈالر یعنی قریب دیارہ کروڑ روپے امریکہ کے راشترپتی کی سرکشہ کے آگے رکھم مائنے نہیں رکھتی راشترپتی کی سرکشہ کے لیے ہی یہ کار بنائی گئی ہے ڈیلا بیئر میں جو ہوا اگر اس کی جگہ کوئی ایسی گاڑی ہوتی جس میں ویسپوٹک ہوتا تو کیا ہوتا خطرے کو سمجھا جا سکتا ہے اس لیے یہ سوال کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی سواری اتنی مہنگی کیوں ہیں اس کا جواب بھی دیکھ لیجئے تو جو بائیڈن کے کافلے سے آج ایک گاڑی ٹکرا گئی ہے لیکن جو بائیڈن کی گاڑی کیسے دکھتی ہے یعنی کیونکہ بیسٹ کار کا موڈل کیا ہے لگ بھگ لگ بھگ ایسا ہی بیسٹ کار کا موڈل ہے جس بیسٹ کار سے جو بائیڈن سفر کرتے ہیں لیکن بیسٹ کار میں کس طریقے کی تیکنولوجی لگی ہوئے بیسٹ کار میں بہت ہی آدھونک جی پیس سسٹم لگایا گیا یعنی کی تیکنولوجیکلی جو نیوگیشن سسٹم ہے جی پیس کمیونکیشن سسٹم ہے وہ اپگریڈی جی پیس کمیونکیشن سسٹم اس میں لگا ہے اس کار میں اس کے علاوہ سیٹلائٹ فون بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے پینٹیگون سے باتشیت کی جا سکتی ہے تو دیکھیں آپ کتنے آدھونک طریقے سے یہ لیس ہے اور ہم آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں سیٹلائٹ فون ہے بیسٹ کار میں 8 انچ موٹی بکتر لگی ہوئی ہے اس پر کیمیکل اور جیوک اٹیک بھی بے اثر ثابت ہوتا ہے یعنی کی کوئی بھی پرندہ اس پر نہیں مار سکتا ہے اس بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس بیسٹ کار کے شیشے ایسی گولی کا بھی سامنا کر سکتے ہیں جو کسی بکتر بند گاڑی کو بھی بھیج سکتی ہے تو دیکھیں ویسپوٹک کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے جو شیشے ہیں اتنے مضبوط ہے بیسٹ کار کے ڈرائیور کو سیکرٹ سرویس ٹریننگ دیتی ہے تاکہ وہ کسی بھی ایمرجنسی والے حالات میں راشت پتی کا سرکشت نکال سکے ایسا ہی ڈیلا ویر میں بھی ہوا بائیڈن کو فوراں وہاں سے نکال دیا گیا بائیڈن کی کار کے آس پاس سیکرٹ ایجنٹ کی گاڑیاں چلتی رہتی ہیں جو اسے پوری سرکشہ دیتی ہیں یہ راشت پتی کی گاڑی کی ڈھال کی دراغ ہوتی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بیسٹ کار نکلتی ہے تو اس کے ایک ساتھ کافلے میں کون کون سی گاڑیاں ہوتی ہیں سب سے آگے سویپرز ہوتے ہیں یعنی نو موٹر سائیکل پر سوار پولس کرمی جو ایک طرح سے پیٹرولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے پیچھے ہوتی ہے روٹ کا جو راستے کی جانکاری پیچھے کنٹرول روم والی کار کو دیتی رہتی ہے اس کے پیچھے لیڈ کا جو راستہ صاف کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اس کے پیچھے ہوتی ہے سپیر کار جو ہو بہو بائیڈن کی بیسٹ کار جیسی ہی ہوتی ہے اس کے بعد بھی لیڈ کار ہی ہوتی ہے یعنی وہ بیسٹ جس میں امریکہ کے راشترپتی سوار ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے سیکرٹ سرویس ہاف بیک کار جس میں کمانڈو ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے کنٹرول کار یا وچ ٹاور جو پورے کافلے کی نگرانی کرتی ہے اس کے پیچھے پریس بس ہوتی ہے پریس بس کے پیچھے حضمت یونٹ ہوتی ہے جو نیکلر حملہ یا جیوک حملہ یا پھر کیمیکل حملے سے بچاتی ہے